ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں ہم سموسا پٹی گھر میں پنائیں گے اور سموسے بھی کرسپی سے گھر پہ تیار کریں گے تو آئیے شوئی میں نے دو کپ میدہ لیا اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون سالٹ کا اٹھ کی ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اویل اٹھ کی اس کو بلکل اس طرح سے نیم گرم پانچ سے اچھی طرح سے گون دی میدے کو گوننے کے بعد نہ پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھنے دسٹنگ کے لیے میں نے تھوڑا سا میدہ پلیٹ میں نکال لی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے اب یہ دیکھیں بلکل ایسے سیم سائز کے آپ نے پانچ سے پیڑے بنا لیں گے اب بورڈ پہ تھوڑی سی میدے کی دسٹنگ کر دیں گے تاکہ میدہ ہمارے بورڈ پہ نہ چپے اب ان پیڑوں کو روٹی کی طرح بیلیں اور سارے پیڑے آپ میں سیم سائز کے بیلیں ساری روٹیوں کو بیلنے کے بعد ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور پھر اپنے بورڈ پہ تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کرنے اب ایک روٹی لیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا آئل ڈالیں آئل ڈالنے کے بعد اس کو اپنے فنگر سے پورے کے پوری روٹی پہ سپریٹ کر لینا ہے اور تھوڑے سی میدے کی دسٹنگ دوبارہ کرنے اب اس کے اوپر دوسری روٹی کو رکھ دیں اور سیم پروسیجر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے کہ آئل پہلے لگانا ہے آئل کو فنگر سے اچھی طرح سے پہلا لیں اس کے بعد تھوڑے سی میدے کی دسٹنگ کرنی ہے دوسری روٹی رکھ دیں گے اسی طرح تیسری چوتھی اور جتنی بھی آپ نے چار پانچ بنائی ہے ان کو رکھ لیں اب ان کو اچھی طرح سے آپ نے بیل لیں دونوں سائٹ سے اور پوری روٹی کی مٹائی ایک جیسی ہونی چھے اور یہ دیکھیں میں نے روٹی کو بلکل باریک اچھی طرح سے بیل لیا اور اس کی جو آورال مٹائی ہے وہ ایک جیسی ہے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی نہیں آئی ہے کچھ لوگ اس طرح سے روٹی بنانے کے بعد اس کو پہلے سیکھتے ہیں اس کے بعد جا کے اس کے کٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کے کورنرز ویسٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کی پہلے کٹنگ کی ہے اور جو شیپ مجھے چاہیے تھی میں نے اسی شیپ میں اس کو کاٹنے کے بعد سیکھ ہے بس اب آپ نے اسے طوے پہ سیکھ لینا ہے اور آپ کا جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے یہ لائٹ لائٹ سا آپ نے سیکھنا ہے دونوں طرف سے اور ان پٹیوں کو آپ نے روٹی کی طرح پروپر نہیں پکانا بس ہلکا سا اس کو سیکھنا ہے دونوں سائٹ سے رتار کے سائٹ پہ رکھتے جانے ہیں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے جتنی بھی ہمارے پٹی کے پیس ہوں گے ان کو ہم سیکھتے جائیں گے اور سائٹ پہ رکھ لیں گے اور یہ ہماری دیکھیں پٹی بن کے تیار ہو گی ہے جو ہے نا وہ ریڈی میٹ سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی اپنے ہاتھ کی چیز بنا کے کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ ریڈی میٹ چیزیں کھانے کا مزہ نہیں آتا اور پھر مجھے تو ویسے بھی خود سے نیو نیو چیزیں ٹرائے کرنے کا شوق ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز جو ہے نا وہ گھر پہ خود بنا کر ٹرائے کروں یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی پٹیاں بن کے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سموسا پٹی کی شیپ میں نے ٹرائینگل میں کیوں کٹی ہے پہلا ریزن تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو میری پٹی ہے نا وہ ذرا سے بھی ویسٹ ہو ویسے ویسٹ تو نہیں ہوتی وہ آپ پاپڑی کے طور پر بعد میں یوز کر سکتے ہیں لیکن آج کے دن تو مجھے دعی بھلے وغیرہ یا کوئی بھی چارٹ میں نے نہیں بنانی تھی تو وہ میری سموسا پاپڑی کسی کام نہیں آنی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ چکور سموسا ٹرائے کیا جائے اور لیٹرلی یہ بڑے ہی ٹیسٹی بنا تھا اور سموسا کی فولڈنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میدہ لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے تو وہ ایک لیوی ٹائپ بن جے گی اور اس کو جب آپ سائٹس پر لگائیں گے تو اس کی بلکل پرفیکٹ فولڈنگ ہو جائے گی تو بس یہ سموسا ہمارے بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو کرسپی سموسے آپ کے تیار ہو جائیں گے آپ خود بھی کھیں اور دوتروں کو بکھلائیں اور ہمیں بھی کمنٹ میں بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے یوسفل تھی کہ نہیں تھانکس فور ووچنگ اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور ہاں دوستو اینڈ پہ سموسا بنانے کے بعد نہ مجھے تصویر لینی یاد ہی نہیں رہی تو یہ تو آپ ہی نے تصویر ایک ویسے بلی تھی تو میں نے اسی کو ہی اٹیچ کر دیا